موضی نے چین کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لیے غس پیٹھیے کا انتخاب کر لیا عجید دوول چین کے ساتھ معاملات تیہ کرے گا بھارت اور چین کے سرحد پر حالیہ کچھ حرسے میں تناؤں کی صورتحال ہے اور مسلسل دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں سرحد کی دونوں جانب سے فائرنگ اور نوک جونگ کا تبادلہ جاری ہے اس کی بڑی وجہ بھارت کی چین کے ساتھ متنازے سرحد لدداخ ہے اس کے علاوہ بھارت اور نیپال کے معاملات بھی کچھ اچھے نہیں کیونکہ بھارت نے نیپال کی سرحد پر متنازے علاقہ کالا پانی پر نئی سڑک بنانے کا اعلان کر دیا ہے بھارتی میڈیا کی جانی سے ہونے والے پروپیگنڈے کے مطابق نیپال کو ورگلانے والا بھی چین ہے جس کی وجہ سے بھارت اور نیپال کے تعلقات میں خرابی بیدا ہو چکی ہے بھارتی وزیراعظم ملیندر مودی نے ان بگڑتے ہوئے معاملات کو سلجانے کے لیے اپنے سوشل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول کا انتخاب کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اور حدیث اناؤں کے معاملے پر بات چیت کریں عجید دوول کو مودی کے بہت قریب سنجھ جاتا ہے اسی لیے مسلمانوں کے شہریت قانون کو تبدیل کرنے سے لے کر مسلمانوں پر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا الزام لگانے تک عجید دوول نے مسلمان دشمنی میں اہم کردار ادا کیا عجید دوول کون ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے یہ ایک اہم سوال ہے عجید دوول بھارتی پولیس آفیسر تھا بعد ازا عجید دوول انٹیلیجنس ایجنسی میں چلا گیا اور پھر سات سال پاکستان میں جاسوسی کرتا رہا اس گھس بیٹھیے کو پاکستان کے اداروں نے لاہور سے گرفتار کیا دورانے ٹرائل ایک گھس بیٹھیا پاکستان سے بھاگ گیا اور جا کر بھارت کو اپنے ناکام مشن کی رودات سناتا رہا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ریکارڈ اس طرح کے سیاہ ابواب سے بھرا ہو اور وہ دوسرے مالک میں دہشتگردی کی کوشش کرتا رہا ہو وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ امن کی بات کیسے کر سکتا ہے